اسلام علیکم اور ملکم بیک تو مائی چینل سیمپل سوونگ این ڈی آئی وائی آج ایک پر پھر میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک بہت ہی خوبصورت ڈریس ڈیزائنگ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگے گی یہ ڈریس کھاڑی کا ہے اور اس کا مٹیریل خدر ہے میں جانتی ہوں کہ خدر مٹیریل ان دنوں میں مجھے دکھانا نہیں چاہیے لیکن یہ ویڈیو بہت دن پہلے سے میں نے بنا کر رکھی تھی تو سوچا کہ آپ سے ڈریس ڈیزائنگ شیئر کر دیتی ہوں تاں کہ آپ لوگ اپنے یہ ڈیزائنز لون کی ڈریسز پر بنا سکیں یہاں پر میں نے بلوکس کٹنگ کر لی تھی اور بلوکس کو میں نے میچ کیا تھا اس ڈریس کے اندر موجودہ کلر کے ساتھ بلوکس کو لگا کر میں نے ساتین کی ڈوری کے ساتھ ڈیزائن بنا لیا تھا اور جس مٹیریل کے ساتھ میں نے بلوکس بنائے ہیں اسی کی میں نے بائپنگ بنا کر اندر کی طرف مور دی تھی اس کے ساتھ پلین ٹرازز تھا اور اس پر میں نے فائف پنٹکس لگا لی تھی اور ساتھ میں نے اس کے ساتھ تقریباً فائف انچ چوڑا پانچہ بنا لیا تھا ان دنوں کافی ٹرنڈی ہے اس لیے اس کے ساتھ میں نے یہ ڈیزائن بنایا ہے اس کے علاوہ میں نے نیک لائن اس کی وی کر لی تھی اور وی نیک لائن بنانے کے ساتھ اس کے آگے کی طرف میں نے ایک پٹی لگا لی تھی اور پٹی پر میں نے اس کے اندر موجودہ کلر کو میچ کر کے میں نے دائیگنل پنٹکس اس پر لگائیں تھی اور اس میں سیم کلر کا جب میں نے دھاگا یوز کیا تھا تو اتنے اچھے سے انہینس نہیں ہو رہا تھا اس کا ڈزائن اچھا لگے اس لیے میں نے اس میں آرنج کلر کا دھاگا یوز کیا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ بازو ریڈی ہو چکے ہیں اور بازو پر میں نے بلوکس کے ساتھ جو ساٹن کی دوری لگائی تھی اس کو ایک چھوٹا سا فلاور کی شیپ دے دی تھی اور اندر کی طرف میں نے پائپنگ لگا کے مور دی تھی اور اس کے علاوہ اس کی جو چاک ہیں یہاں پر بھی دیکھیں میں نے اسی طرح سے ساٹن دوری کی لوپس لگا لی ہیں اور یہ ساری لوپس ایک ایک انچ کے فاصلے پر میں نے لگائی تھی اور اس کے اندر میں نے انٹرفیسنگ کر دی تھی اور دامن پر میں نے لوپس کے ساتھ ایک ایک بلوک لگا دیا تھا اور یہ بلوک بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اس کی ویڈیو میرے چینل پر پہلے سے موجود ہے اگر آپ فل ٹوٹوریل دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر ویزٹ کریجئے گا آپ کو فل ویڈیوز مل جائیں گے اور آج کا ریزائن آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو آج کا یہ ریزائن اچھا لگتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنی فیملی فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا بہت جلد ملتی ہوں کسی نئے ریزائن کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ